1995 میں بھارت کی سنسط کے اندر ایک جگن نپراد ہوا ہے اور آپ کے 117 لوگ اس وقت پارلمنٹ میں تھے چلائی نہیں اگر سچ میں آگ لگی ہوتی تو یہ کام مجھے نہیں کرنا ہوتا جی ڈی آر ایسن کو نہیں کرنا ہوتا سوشیل پنڈت کو نہیں کرنا ہوتا اتنی بڑی بھیڑ ہے ہمارے پاس چورائے چورائے بھی بتاتے ہیں تو کہتے کہ ہمیں سب سے پہلے 370 نہیں ہٹانی یہ ہٹانا ہے کیونکہ جانکاری نہیں ہے کہ جانکاری اگر آپ کو دے دی تو پھر دکان چلے گی کیسے 1923 میں انگریزوں نے ایک قانون بنایا وف پروپرٹی قانون اس قانون کے تحت اس میں سکھ بھی تھے اس میں ہندو بھی تھے اس میں پارسی بھی تھے سارے لوگ تھے کہ یہ لوگ اپنی جو پروپرٹیز ہیں مذہبی پروپرٹیز ہیں اس کا یہ خود دیکھ رکھ کرے گئے انگریزوں کا بنائی ہوا قانون تھا 1906 میں پھول والے چچا نے کس دباؤ میں اس میں سے سب کو باہر کر دیا صرف مسلمان رہ گیا 1985 میں چچا کے پروار کا ایک آدمی جو ہوای جاز اڑا رہا تھا وہ یہ کہا ایک دیش چلانے لگا اس نے اس میں ایک فردر امنمنٹ کیا 1995 میں پی وی نرسی ماراؤ نے پھر ایک امنمنٹ کیا کیونکہ یہ مدد تو ہم سے کیا لینا دینا ہے ہمیسے کیا ملے گا یہ بتاؤ پہلے اس کی چرچہ تو ہم آپس میں بھی نہیں کریں گے کلاس میں بھی نہیں کریں گے دن بھر یہاں بھاشرن وہاں بھاشرن وہاں بھاشرن وہاں بھاشرن وہاں بھاشرن وہاں بھاشرن تو دے رہے ہو لیکن سچ بات بتا کے جاؤ تاکہ ان میں سے کئی سارے لوگ کل اس کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو ہم کو پتہ نہیں تھا 95 میں امنمنٹ ہوا دو ہزار تیرہ میں سنست سے ایک پورا قانون بن کے ہمارے سامنے رکھ گیا دو ہزار تیرہ بہت پرانی ڈیٹ نہیں ہے میرے بھائی ہم کو یہ تو پتہ ہے فرانس میں کونسا نیا کپڑا فیشن میں آیا ہے انگلینڈ میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ہماری زمین کے ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہو گیا ہے یہ ہم جاننا نہیں چاہتے ہیں اس کی بات مت کرو ابھی مت کرو کم سے کم ابھی تو ہم مزا لے رہے ہیں 95 کے بعد جب دو ہزار تیرہ میں ایک قانون بنا ان لوگوں کی تیاری دیکھئے ان لوگوں کا ویجن دیکھئے کہتے تو ہیں آپ پنچر پتر ہیں آپ کہتے رہیے وہ پڑھے لکھے نہیں ہم انہیں پڑھا رہے ہیں آپ سے ہزار سال آگے سوچتے ہیں آپ پڑھائی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بیٹا آئی ایس ہو گیا قابل ہو گیا آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کتنے کا پیکیج ملے گا اس کو آپ بکا سمجھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں ان کا ویجن دیکھئے کہ انہوں نے اسے کرا لیا لیکن آپ سے سممند رکھنے کے باوجود بھی آپ سے دوستی رکھنے کے باوجود بھی کبھی اس پہ چرچہ نہیں ہونے تھی نہ آپ کو کبھی پریردت ہونے دیا کہ آپ اس پہ چرچہ کریں اور آپ کو تو چرچہ اس لیے نہیں کرنے کی کیونکہ آپ کی چونی کی ان کے ساتھ بجنس چل رہی ہے اس لیے یار اس پہ کیوں چنتہ کریں رفیق بھائی ناراض ہو گئے تو میرا کپڑے کا بجنس سماتھ ہو جائے گا اس قانون کے تحت وف پروپٹی قانون کو ایک طاقت دے دی گئی ہے قانونن اور قانون کے تحت ان کو طاقت کیا دی گئی ہے کہ وف پروپٹی بورڈ پورے دیش میں وف پروپٹی قانون کا سیکشن فورٹی اور تھرٹی سکس دونوں کو پڑھئے گا جا کر کے آپ دو ہزار تیرہ میں بھارت کی سنست میں جو قانون بنا وف پروپٹی کا اس کا سیکشن اور تھرٹی سکس ایسا قانون دنیا میں میں نے نہیں دیکھا کائر اور لالچی اور دلال نیتاؤں کی چپی کے کارن دیش میں اس پہ جن جاغن نہیں ہوا وہ یہ کہتا ہے ادھے پور میں جس بھون میں آپ اتنی سنکھیا میں بیٹھے ہیں یہ بھون صرف ان کو یہ کہنا ہے کہ یہ وف کی زمین پر بنا ہے ان کو یہ صرف اتنا ہی کہنا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے سیکشن فورٹی کہتا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین وف کی زمین ہے سیکشن فورٹی اس بات کی ریایت دیتا ہے کہ ان کو کاغذ نہیں دکھانے ہیں اور آپ کہیں کہ یہ میری زمین ہے میرے دادا کا کاغذ پر دادا کا کاغذ سیکشن فورٹی اسی قانون کو یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس کاغذ ہیں وہ کاغذ آپ ہائی کورٹ میں نہیں دکھا سکتے کیونکہ ہائی کورٹ ادھکرتی نہیں ہے آپ کا مخدمہ سو لیتے ہیں آپ کوٹ نہیں جا سکتے سیکشن فورٹی سکس یہ کہتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے وف پراؤپرٹی کے ڈکیت جہادیوں نے آپ کی زمین پر جو قبضہ کیا ہے جس کو بھارت کی سنسد نے سینکشن دیا ہے ان کے پاس وہ ایک ٹرائبونل بنائیں گے اس ٹرائبونل میں پانچ سدس ہوں گے ایم ٹی بھی مسلمان ایم ایل ای بھی مسلمان متولی بھی مسلمان اور دونوں سدس پانچوں مسلمان ہوں گے اس ٹرائبونل میں اپنے کاغذ لے جا کے آپ ارضی لگائیں گے کہ جو آپ نے ہماری زمین چھینی ہے ہم آپ کے خلاف اس ٹرائبونل میں مقدمہ لے کے آئے ہیں بتائیے کیا ملے گا آپ کو ہم لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے گمچھے ڈال کر کے بھارت ماتا کیجئے بھارت ماتا نکل گئی جو بتانا تھا کہ بھارت ماتا کیا ہے وہ نہیں بتایا نعرہ لگاتے رو یار نیچے دیکھو ہی مت اوپر دیکھو یہ بتانا اس دیش میں ہیٹ پھیلانا ہے اگر یہ سب بتانا ہیٹ پھیلانا ہے اس دیش اور راشت کے خلاف جو طاقتیں کھڑی ہیں میں انہیں دشت نہیں کہتا وہ اسلامی جہادی مسلمان ہیں ان کے خلاف اسی بھاشا میں جواب دیا جائے کسی کو برا لگے کسی کی ٹکٹ کٹے کسی سنگٹھن کو ناراضگی ہو بہت بہت دھنیواد کر دوں گا وہ قانون چل رہا ہے اور آپ کے سونے کی پرکاشتہ یہ ہے مائی سیر سر کہ آپ آج بھی شرما جی نے کار اگر نہیں لے لی ہے تو ورما جی کا پورا پریوار اس اس میں لگ جائے گا کہ ان کی چار دروازے کی گاڑی ہے پانچ کی میں لوں گا چاہے کچھ ہو جائے پورا جیون شرما جی کو چھوٹا دکھانے میں شرما جی کے یہاں ٹریجڈی ہو جائے تو کہیں اچھا بہت بنتا تھا اب اکل ٹھکانے آئے نائنٹین نائنٹی فائف میں جب یہ قانون امنڈ ہو کے آ گیا تھا انہوں نے دیر نہیں کی وہ اس میں انتظار میں نہیں ہے کہ ابھی تو دو سو تیراسی ہیں پھر تین سو تین آئیں گے پھر پانسو ستر آئیں گے تب یہ دیش بدلے گا وہ اس چکر میں نہیں پڑتے ہیں پتہ انہوں نے کیا 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 وف پروپرٹی قانون جیسے ہی بنا دو ہزار پانچ میں تاج محل کو وف پروپرٹی گھوشت کیا اور قبضہ کر لیا یہ خبر پڑھی گئی آپ نے یہ نہیں پڑھیں گے آپ آپ تو خبر صرف یہ پڑھئیے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے موڈی کو ہٹاؤ پیٹرول اور آلو اور دال اور چاول پہ جو سماج زندہ ہو پھر وہ سماج نہیں وہ پھر بھیڑ بکری ہوتے ہیں ہم اسی کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہی بہت مہانکار ہے اور پھر انہوں نے سلسلہ دیکھا کہ یہ سماج تو اتنے زبرزست نشے میں ہے کہ سو نہیں چاہتا ہے انہوں نے چللا کہ آپ کو بتایا نہیں اور آپ کے لوگوں نے تو آپ کو نشہ پلا دیا ہے اب کیوں بات کرنی ہے اب تو کچھ دھو ہمیں وائی چانسلر گورنر ٹکٹے دلوانی ہیں ہمارے دھندے کو چوپٹ مت کرو بھائی بڑی مشکل میں تو آئے ہیں انہوں نے اس کے بعد سومنات کا مندر سنائے آپ نے سومنات کے مندر کے دیوار سے لگی ہوئی پوری زمین پر مسلمان جہادیوں نے قبضہ کر کے اسے وف کی زمین گوشت کر دیا ہے ہماری پیڑی میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کیا ہے پیچھے ہی تو ہیں مندر کے پیچھے والے کو آگے آنے میں سمیہ نہیں لگتا ہے صورت کے اندر منسپل کارپوریشن کا آفیس جو ایک پرانی پراتت بحاق کی بیلڈنگ ہے اس پر قبضہ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ بیلڈنگ ہے کوئی ایک پیٹیشن نہیں ڈالتا کوئی چیلنج نہیں کرتا ہے مجھے کیا فرپراتا ہے سرکار کہیں دیکھیں میرے گھر پہ جب ہوگا آپ کے گھر پہ جب ہوگا تب آپ اس لائک نہیں ہوں گے آپ چپ چاپ چلے جائے گے یہ جو زمین کا ٹکڑا جیسے دن بھار بھارت ماتا کی جے کہتے رہتے ہو یہ گیا آپ کے ہاتھ سے اور ابھی صورت کے منسپل کارپوریشن کے اوپر انہوں نے دعوت ہو دیا آپ کچھ کریں نہیں سکتے آپ تو سرکار سے مانگ کرتے ہو یہ جی ایس ٹی کیوں نہیں ہٹائی آپ کرتے رو یہ جی ایس ٹی یہ نوکری یہ تمام ساری چیزیں جیون کا مادھیم ہے لکش نہیں ہے